میری بہنیں اگر ہیں تو سنو آج تمہیں خوش کر دیتا ہوں عورتیں اگر کبھی غصہ ہوں تو شہروں کو چاہیے آپ لوگوں کو ہمیں اور آپ کو کیوں ان کی کو سن لیں ضروری نہیں کہ اپنی بیوی کی ہر بات کا جواب دیں حضرت عمر فاروق کے پاس ایک نوجوان آیا شکایت لے کر اپنی بیوی کی تو ان کے ایک باہر کمرہ بنا ہوا تھا اس کمرے میں بیٹھ گیا تو کیا بھی حضرت عمر نکلیں گے تو اپنی بیوی کی شکایت کریں گے لیکن دیکھ رہا ہے کہ اندر آواز آ رہی ہے دروازے پہ کان لگایا تو کیا سن رہا ہے کہ ان کی بیوی عمر کی عمر کی اوپر برس رہی ہیں صاحب تم تو چلے جاتے ہیں پکنے کو کون لائے گا کھانے کو کون لائے گا ہٹا کون لائے گا چاول کون لائے گا یہ کون لائے گا تم تو چلے جاتے ہیں تمہیں فکر ہوتی ہے پھر گھر کی حضرت عمر سر نیچے ڈال کے ہم 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 کر رہا ہے یہ کہنے لگا لو یہ اٹھ کے چلنے لگا حضرت یہ ہمار تھوڑی دیر کے بعد گھر سے نکلے کمرے میں آئے کہ ہیں یہاں تو ایک آدمی بیٹھا دے گا وہ جا رہا ہے اس کا آواز دی اے ہلو ہلو سنو اس نے پیچھے مڑ کے دے گا ادھر آ ادھر آ ادھر آ جی تم تو میرے پاس آئے تھے نا جی ہاں بولو کس کام سے آئے تھے نہیں نہیں امیر المومنین اب وہ کوئی کام نہیں ہے میرا میں جا رہا ہوں ارے نہیں تم اتنی دور سے آئے کام بتاؤ کیا کام تھا بتاؤ تو صحیح میرا کیا کام تھا وہ تھا لیکن وہ آپ کے بس کا نہیں ہے اے میں امیر المومنین ہوں میرے بس کا نہیں ہے مجھے لوگوں کی خدمت کے ہلے لوگوں نے امیر بنایا اور میرے بس کا نہیں ہے کہا امیر المومنین میری بی بی مجھے الٹا سیدہ بولتی ہے اتنا بولتی ہے میں سن نہیں پاتا ہوں میں یہ شکایت لے کے آیا میں نے سوچا آپ سے کریں گے سن رہا ہوں یا دیکھتا ہوں کہ آپ تو خود ہی اسی بیماری میں مبتلا آپ تو خود اپنی بی بی کے سن رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ جب آپ خود اپنا حلاج نہیں کر پا رہے ہیں تو میرا کیا کریں گے میں چل دیا کہا بیٹھو سنو کہا کیا بی بی سے جب ملتے ہو ہم بستری کرتے ہو تو جو بچہ پیدا ہوتا وہ بچہ کس کا ہے کہا میرا اس کو نہلانے اور دھولانے کی ذمہ داری کس کی ہے کہا میری بی بی جو آپ کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے یہ اس کی ڈیوٹی نہیں ہے دودھ پلانا پلا دیتی ہے اگر وہ دودھ پلانے کا پیسہ آپ سے مانگے تو آپ کو دینا پڑے گا لیکن پھر بھی وہ پلا دیتی ہے بچاری پھری میں یہ کس کی ذمہ داری ہے دودھ پلوانے کی کہا میری کہا یار جب وہ ہمارے بچے کو نہلا دیتی ہے دھولا دیتی ہے لیٹین کرا دیتی ہے اس کے گندگی کو ساخ کر دیتی ہے کھانا پکانے کی ذمہ داری بھی بیوی کی نہیں ہے مولانا صاحب یہ کیا بیان کر رہے ہو گھر کہیں ہیں الٹا سیدھا نہ ہو جائے معاملہ یقین مانیے جب آپ کا نکاح ہوتا ہے تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کا نکاح فلا فلا کی بیٹی کے ساتھ اتنے اتنے روپے مہر کے عوض علاوہ نان نفقہ آپ کے ساتھ آپ کے نکاح میں دیا جا رہا ہے کہ آپ نے قبول کیا تب آپ کہتے ہیں میں نے قبول کیا اس میں آپ کو کیا کہا جاتا ہے اتنا مہر ہے علاوہ نان نفقہ یعنی نان مانی روٹی نفقہ مانی خرچہ یعنی روٹی اور کپڑا خرچہ یہ سب الگ اس کے علاوہ روٹی آپ کو دینا ہے کھانا آپ کو دینا ہے اگر وہ نہیں پکاتی ہے تو آپ اس سے زبردستی نہیں پکوا سکتے ہیں اور کھانا آپ کو کھلانا پڑے گا خود پکاؤ کھلاؤ ہوڈل سے لاؤ کھلاؤ لیکن وہ کھلا دیتی ہے اور پکا دیتی ہے تو کیا تم اتنا بھی نہیں سن سکتے ہو کہا میر المومنین اچھا ہو یہ مجھے بتایا یہ بات کہیں میری بیوی کو احمد بتا دیجئے گا ورنہ بروٹی بھی ہمیں کو پکانا پڑے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں سنوں گا پھر حضرت یومر فاروق نے کہا سنو تم نے اللہ کے رسول کی حدیث نہیں سنی نہیں سنی عورت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور پسلی کا اوپر والا حصہ یہ اوپر یہ تیڑی ہوتی ہے تیڑی پسلی کیسی ہوتی ہے یہ والی پسلی آپ نکالی ہے بائیں طرف کی ایسے نکلے گی یہ پسلی ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ آدم کی پسلی سے پیدا ہے بائیں اور پسلی تیڑی ہوتی ہے اگر تم نے اس پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش کی تو پسلی سیدھی نہیں ہوگی ایسے کرو کہ یہاں تک ہو جائے گی بس یہ ٹوڑے ٹوڑ جائے گی سیدھی نہیں ہوگی اگر تم نے پسلی کو سیدھا کیا تو توڑ دوگے اور اگر ایسے ہی چھوڑ دیا تو تیڑی رہے گی اب بتاؤ تیڑی رکھنا برداشت ہے یا توڑنا برداشت ہے نہیں 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 تیڑی رکھنا سیدھا ہے صحیح ہے توڑنے کا ملک طلاق یعنی عورت طلاق لے لے گی یہ گوارہ ہے لیکن تم چاہو کہ صدر جائے پوری نہیں صدرے گی یہ یاد رکھنا میری بہنیں برا مان رہی ہوگی ہم کو اتنا برا کہہ رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے رسول کو بھی سننا پڑتی تھی ایک بار حضرتِ عائشہ صدیقہ ناراض ہو گئی اور اللہ کے نبی خجور لے کے ان کے پاس بیٹھیں عائشہ کھاؤ اور وہ ناراض ہیں کہتی نہیں کھاؤں گی بھوک نہیں ہے چہرہ پھیر لے اللہ کے رسول ادھر آگئے جہاں چہرہ تھا ان کا ادھر آگئے ہم لوگ ہوتے تو کیا کرتے کھاؤ لو نہیں کھائیں گے چہرہ سکھ لیے نہیں بھوک نہیں کھاری کی نہیں کھاری نقری دکھاری ایک تو منا رہا ہوں ہم لوگ ادھر نہیں جائیں گے اللہ کے رسول نے ادھر آگئے کھاؤ عائشہ کھاؤ میں نے کہا نا مجھے بھوک نہیں ہے پھر چہرہ گھما لیا آپ پھر ادھر آگئے عائشہ نہیں زیادہ نہیں چلو کھاؤ گصہ تھوکو بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع کرو چلو اللہ کے نام لو کھاؤ حضرت عائشہ بھی جانتی نہیں زیادہ نہیں کہلوانا چاہیے دو بار کہلوانا تیسری بار موقع نہیں دیا لیکن تنز مار دیا خجور اٹھا کے کھاؤ ایسا بسم اللہ اللہ کا نام لے کے کھاؤ اس سے پہلے کیا میں اپنے باپ کا نام لے کے کھاتی تھی اللہ ہی کا نام لے کے کھاتی تھی یہ کہا اور کھانا شروع کر دیا یہ تھی میاں بی بی کی نوک چھوک کوئی بری بات نہیں لیکن منانے کا اسٹائل دیکھو لے کھاؤ نہیں ہم لوگوں کی طرح نہیں دکھا نکھرے مت دکھا چل کھا لے منا رہے ہیں نبی اللہ کے رسول نے ایسا کبھی نہیں کہا لو آ گئے ادھر یہ ہوتا تھا حضرت عمر نے کہا اگر اللہ کے نبی نے کہا کر تم اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی اور ایسے ہی چھوڑ دو گے تو تیڑی رہے گی یعنی کچھ تیڑا پن منظور کر لو عورت کے اندر کچھ کمیاں ہیں برداشت کر لو لیکن سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی طلاق ہو جائے گی کتنی بہترین چیز بتائی وَأَنْفِقَ لَا آیَا لِكَ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو حیثیت کے مطابق استطاعت کے مطابق عورت کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کی کب آپ معاملہ دیکھیں بچارہ بزنس کرتا ہے یا رکشہ چلاتا ہے یا مزدوری کرتا ہے اسی حساب سے وہ اپنے شوہر سے پورا پورا خرچہ نہیں دیتا ہے تو تم اپنے پتی کی جیب سے اتنا پیسہ اس کو بتائی بغیر لے سکتی ہو جتنی تمہیں ضرورت ہے معاف کیجئے گا ڈیڑھ سو روپے ساڑھی کی ضرورت ہے تو تین ہزار مت لینا میں یہ باتیں بہت کم بتاتا ہوں اس لیے کہ ایک جلسے میں ہم اپنی بیوی کو لے کر گئے تھے اور وہاں ہم نے یہ بتا دیا دوسرے دن میری جیب سے پانچ ہزار گائب ہو گئے تو اس لیے تھوڑا ڈر لگتا عورتیں ناجائز فائدہ اٹھانے لگتی ہیں بیویوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی جیب سے اتنا لیں جتنے میں بچوں کا اور وہ بغیر بتائے بھی لے سکتی ہے اس کو چوری میں نہیں لکھا جائے گا کیونکہ عورت آپ کے پیسوں کی حقدار ہے اور آپ اپنے بچوں پر خرچ کریں یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے بہت زیادہ نہیں بلکل کنجوسی بھی نہیں اب آدھا کلو گوشت کی ضرورت ہے اب ڈھائی سو گرام بلا کے دیں نہیں یہ اتنی پکا چل یہ بھی نہیں خرچ کیجئے میاں بیوی میں بہت پیار محبت بھی ہونی چاہیے وَلَا تَرْفَوَنْهُمَا سَاقَ عَدَبًا اپنے بیوی اور بچوں کی اوپر سے ڈنڈا مد اٹھاؤ عدب سکھانے کے لیے لاتھی ڈنڈا رکھے رہو یعنی کبھی کبھی مارنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے ہلکی پھلکی مار مار سکتے ہو ہلکی پھلکی مار وہ بھی کب بتا دیا کہ جب وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے آدمی کو آنے دیں جس کا آنا تمہیں پسند نہیں ہے یعنی بستر تمہارا اور غیر مرد کو وہ اپنے بستر پر بلائیں تب تم اپنی بیوی کو مار سکتے ہو لیکن ہلکی مار اتنی نہیں کہ جب پنچائد بیٹھے تو پیڑ کھول کے دکھائے دیکھو کتنے داگ پڑ گئے اتنا مارا پیڑ سوج گئی اتنی مار نہیں وہ بھی ایک بات پر بس کب جب وہ تمہارے بستر پر کسی غیر مرد کو بلائیں میرا مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے یعنی آپ کو چھوڑ کر کسی غیر مرد سے تعلق قائم کر لیں تب آپ اپنی بیوی کو مار سکتے ہیں اس وقت بھی طلاق مد دیجئے کمرہ لکھ کر دیجئے لیکن گھر میں ہی رکھیے آپ اس کو ہو سکتا اللہ تعالیٰ پھر محبت پیدا کر دے میرے بھائیوں اور اس کے بعد بھی نہیں صدرتی ہے تب طلاق کی نوبت آتی ہے حضرت عمر فاروق جب فجر کی نماز پڑھانے کے لئے کھڑے ہوئے تو ابو لولو نے فیروز نامی آدمی نے کسی بات پر وہ حضرت عمر سے ناراض تھا اس نے کھنجر میں زہر بجھا لیا تھا اور چھپ کر بیٹا ہوا تھا ممبر کے پاس حضرت عمر نے جوہی کا اللہ اکبر فوراں اس نے کھنجر مار دیا حضرت عمر فاروق کے پیٹ میں وہ کھنجر لگتا ہے اس نے نکالا تو پیٹ تھوڑا سا پھڑ جاتا ہے ناف سے لے کر جہاں شرمگاہ ہوتی ہے یہاں تک جب اس نے کھنجر نکالا تو یہاں تک پیٹ پھڑ گیا خون کا دھارہ پہنے لگا نمازیوں نے ابو لولو کو پکڑنا چاہا لیکن وہ بھاگنے لگا ایک صحابی نے اپنی چادر اس کی اوپر پھینکی جس سے اس کا پیر اُلج گیا وہ گر گیا جب اس نے دیکھا کہ اب میں پکڑا جاؤں گا اور بچوں گا نہیں تو اس نے وہی زہر آلود خنجر اپنے پیٹ میں مار کر خودکشی کر لی اور مر گیا لیکن حضرت عمر فاروق کو جب ہوش آیا تو ان کو دودھ پلایا جا رہا تھا دودھ وہ مو سے پیتے تھے پیڑ سے باہر نکل جاتا تھا شہد پلایا گیا تو شہد پیڑ سے باہر نکل گیا جو چیز کھلائی ہو پلائی جا رہی ہے وہ مو سے تو کھلاتے تھے لیکن پیڑ سے باہر نکل جاتی تھی اس حال میں کسی نے کہہ دیا امیر المومنین اب آپ فجر کی نماز کیسے پڑھیں گے آپ پہلی رکعات میں تھے اور آپ کو کھنجر مار دیا گیا ہے آپ بے ہوش ہوگر زمین پہ گرے ہیں اور حالت آپ کی ہے کہ کھانا پانی پیڑ میں رکھ نہیں رہا ہے آپ فجر کی نماز کیسے پڑھیں گے حضرت عمر نے کہا پڑھوں گا میری فجر کی نماز کیا عدہ نہیں ہوئی ہے کہا نہیں پانی لاؤ وضو بنایا کھڑے ہو گئے لوگوں نے کہا بیٹھ کے پڑھ لو کہنے لگے نہیں نہیں ابھی کھڑے ہونے کی طاقت ہے کھڑے ہو گر دو رکعات نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کی بات فرمایا لوگوں اگر یہ حالت کسی اور کی ہو جائے کھانا پانی بھی پیڑ سے نکلنے لگے اس حال میں بھی اگر نماز کا ٹائم ہو جائے نماز کا وقت ہو جائے اور اس آدمی کو ہوش ہو تو نماز اس حال میں بھی پڑھنا پڑے گی اگر اس حال میں ہوش ہے پیڑ پھر جانے کے باوجود کھانا پانی پیڑ سے نکلنے کے باوجود اگر ہوش ہے اور نماز نہیں پڑتا ہے تو لا حظہ فلسلامی لمن ترک السلا تو ایسے آدمی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے اس حال میں نماز نہ پڑے تو اسلام میں حصہ نہیں ہے جو تندرستی میں نماز نہ پڑے وہ مسلمان بنا بیٹھا ہے کتنے بڑے مسلمان ابھی کسی کو کھڑا کر کے پوچھو کیا نام ہے زیاؤ الحق حق کی روشنی اچھا نماز پڑی دی عشاء کی نہیں مالا نظر زیاؤ الحق نماز پڑی نہیں اس حال میں نماز معاف نہیں ہے نماز تو ہے ہی نہیں معاف جرجیس صاحب کو موڈی کی یوگی کی کچھ گنڈے پکڑ لیں کرسی پہ لے کے ہاتھ پہر باندھیں اسی بھی اجازان کی آواز آ رہی ہو اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر جرجیس صاحب ایک بار کہیں گے صاحب لنچنگ کرنے والوں مجھے مار رہو مار دینے لیکن مجھے دو رقات نماز پڑھ لینے دو چھوڑتے ہیں تو ٹھیک نہیں چھوڑتے ہیں تو کرسی پر بندے بندے ہمیں نماز پڑھنا پڑے گی وضو کے لئے پانی دے دو نہیں دیتے ہیں تو نیت سے وضو کرنا پڑے گا اللہ وضو کے لئے پانی نہیں ہے میں نے وضو کی نیت کر لی ہے یہ وضو کی نیت ہی ہمارے لئے وضو ہوگی ان سے کہا جائے گا اقزاب میرا چہرہ قبلے کی طرف کر دو اگر وہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں کرتے ہیں تو نیت کرنا پڑے گی ہاں میرا چہرہ کھلا ہوتا تو قبلے کی طرف کرتا لیکن میں بندہ ہوا ہوں اس لئے میں اسی طرف رکھ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں آئے اللہ تو کسی قبلے کا محتاج تو نہیں ہے تو میری دل کی نیت اچھی طریقے سے جانتا ہے لَيْسَ الْبِرْرَانْ تُوَلُّو مغرب یہ آئے تو آپ کے ذہن میں آنی چاہیے لیکن نماز اس وقت بھی پڑھنا پڑے گی قبلے کی طرف چہرہ نہیں ہے کوئی بات نہیں جہاں تمہارا چہرہ ہے اس طرف کر لو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ نہیں اٹھ رہے ہیں بند رہے ہیں تو زبان سے اللہ اکبر کہہ لو وضو کے لئے پابندی ہے پانی نہیں دیا جارہا ہے تو نیت وضو سے کر لو چہرہ قبلے کی طرف نہیں کرنے دیا جارہا ہے تو جہاں چہرہ وہیں کر لو اور الفاظ ادا کرتے رہو لیکن نماز اس حال میں بھی پڑھنا پڑے گی جبکہ معلوم ہے کی موت ہمارے سر پہ منڈلا رہی ہے لیکن اس حال میں بھی نماز تمہارے اوپر معاف نہیں ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے آپ کو اس حال میں نماز پڑھنا پڑے گی یہ سختی ہے اسلام میں لیکن نرمی بھی تو ہے وضو کے لئے پانی نہیں مل رہا تو یہ نہیں کہا گیا رسی توڑو کرسی توڑو لیکن لاؤ پانی نہیں نہیں ہے نیت کر لو یہ آسانی بھی تو ہے قبلے کی طرف چہرہ نہیں کرنے دیا جا رہا ہے کوئی بات نہیں جہاں چہرہ اسی طرف رکھ کر کے نماز پڑھو ہاتھ نہیں اڑھ رہا ہے کوئی بات نہیں ایسے ہی پڑھو زبان سے جملے ادا کرو لیکن کرو یہی تو اسلام ہے اور کیا ہے اسلام کچھ مسئلے ایسے ہیں ایک شخص آیا ہمارے پاس مولانا صاحب میں پچیس میں روزے کو اسلام لایا ہوں مسلمان ہوا ہوں تو مجھے تو پانچی روزے ملے ہیں میں نے رکھ لیے ہیں تو کیا جو پچیس روزے میرے چھوٹ گئے ہیں کیا وہ مجھے رکھنا پڑیں گے میں نے کہا تمہارے کہاں چھوٹے ہیں پھ گیا پانی ہے اڑتا ہوا ہے سیدھے چلا گیا بہت اچھا ناشتہ کھلایا آپ لو چلیے اب سنیے مسئلہ ایک شخص پچیس تاریخ کو پچیس میں روزے کو اسلام لاتا ہے مان لیجے کوئی غیر مسلم ہے ہندو ہے عیسائی ہے کرشن ہے یہودی ہے جینی ہے پچیس روزے کو اگر مسلمان ہوتا ہے تو کیا پچیس میں روزہ مسلمان ہوا پچیس چھوٹ گئے چوبیس روزے چھوٹ گئے تو اب اس کو کتنے مل رہے ہیں پچیس چھبیس ستائیس اٹھائیس انتیس اور تیس کا چاند ہوا تو تیس پانچھے روزے ملنا ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جتنے مل رہے ہیں اتنے ہی رکھے گا وہ جو اس کے چھوٹ گئے ہیں وہ اس کے تھوڑی چھوٹے ہیں کیونکہ وہ مسلمان تھا ہی نہیں اس پر اس وقت اسلام کے قانون نافذ ہو ہی نہیں رہا تھا اس نے کلمہ ہی نہیں پڑا تھا کلمہ تو اس نے پچیس وے روزے کو پڑا ہے اس لیے جتنے روزے باقی ہیں وہ رکھے گا اور جو چھوٹ گئے ہیں چوبیس پچیس وہ نہیں رکھے گا کیونکہ اس وقت وہ مسلمان تھا ہی نہیں جب رمضان کا مہینہ آیا پہلی چیز دوسری چیزیں گوھر سنیئے مالی جے ساڑھے پانچ بجے آپ کے ہاں روزہ افطار ہوتا ہے سورج ساڑھے پانچ بجے ڈوبتا ہے اور کوئی شخص پانچ بجے اسلام لا رہا ہے پچیس میں روزہ ہے پانچ بجے اسلام لایا ہے جرجستان میں اسلام اشہدو اللہ 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 واشہدو انہاں محمدن عبدو ورسول پچیس میں روزے کو پانچ بجے اسلام لایا ہے اس کا روزہ یہیں سے شروع ہو گیا ہے ابھی جو پانچ بجے تک جو اس نے کھایا پیا وہ سب ماف کیونکہ اس وقت تک اس کی اوپر اسلام نافذ تھا ہی نہیں وہ مسلمان نہیں تھا اس لیے وہ سب نہیں پانچ بجے اسلام لایا ہے تو پانچ بجے سے ہی اس کا روزہ شروع ہو گیا اسلام کے قانون اس کی اوپر نافذ ہو گئے اور سالے پانچ بجے وہ روزہ کھول لے گا اور اس کا یہ روزہ پورا مانا جائے گا پچیس ماہ روزہ آدھا گھنٹہ رکھا لیکن پورا پچیس ماہ روزہ مانا جائے گا اب پچیس ماہ جوڑا جائے گا چھبیس ماہ رکھے گا ستائیس ماہ تائیس ماہ انتیس ماہ تیس ماہ یہ رکھا جائے گا اور اس سے پہلے جو چھوٹ گئے ایک بھی اس کو نہیں رکھنا پڑیں گے کیونکہ اس وقت تک وہ مسلمان نہیں تھا ان مسئلوں کو ذہن میں رکھئے یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں اپنے ذہن میں ان مسئلوں کو رکھئے اور یاد کرئے اس لئے کہتے ہیں کہ کچھ دینی تعلیم بھی سیکھ لیے انگلیش میڈیم کے ساتھ ساتھ انگریزی تعلیم کے ساتھ ساتھ کچھ دین کے مسئلے بھی سیکھا کیجئے تو پچیس میں روزے کو اسلام لایا پچیس خدم وہ نہیں رکھے جائیں گے جتنے بجے سے لایا اتنے بجے سے اس کا روزہ شروع ہو گیا ہے اتنے بجے سے اور جب افطار ہوگا تو افطار کرے گا اور وہ روزہ اس کا پورا مانا جائے گا تو ولا تطرکن نسلاتن مکتوبتن متعمدن فرض نماز قصدن جان بوچ کر نہیں چھوڑنا ہے اس لئے کہ جس قوم کے اندر فرض نماز جان بوچ کر چھوڑ دی جاتی ہے فقد بریت ذمت اللہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ کی ذمہ داری اس کی اوپر سے اٹھ جاتی ہے پھر وہ مرے کٹے کہیں بھی جائے پھر اللہ رب العالمین کی کوئی ذمہ داری نہیں رہتی ہے فقد بریت منہ ذمت اللہ اللہ کے ذمہ سے یہ آدمی نکل جاتا ہے تین چیزیں ہو گئیں تین چیزیں یاد ہے نا شرک ماں باپ کی نافرمانی اور فرض نماز قصدن جان بوچ کر نہ چھوڑنا چوتھی چیز بھی ہمارے سماج کا بہت بڑا حصہ سنیے گا وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأَسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ اور ہرگس کبھی شراب مت پینا اس لیے آگے کا جملہ فَإِنَّهُ رَأَسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ اس لیے کہ یہ ہر گندی چیز کا دروازہ ہے شراب ہر گندی چیز کا دروازہ ہے یہ جملہ بڑا خطرناک ہے جو اللہ کے نبی نے کہا کہ شراب مت پینا یہ تو ٹھیک ہے لیکن شراب ہر گندی چیز کا ٹھیکانہ ہے ہر گندی چیز کی جڑھے یہ جملے بڑے قابل غور ہیں سنن نسائی کی حدیث کی کتاب ہے ایک حدیث کی کتاب ہے سنن نسائی اس میں ایک واقعہ آیا ہے بنی اسرائیل کا اس زمانے میں بہت بڑا نیک آدمی رہتا تھا بہت بڑا نیک آدمی پکا سچا نمازی اور عابد عبادت گزار تحجد گزار ساری عبادت کرتا تھا نیک آدمی لیکن اس زمانے میں اس کے گاؤں کی ایک عورت بیوہ ہو چکی تھی اس کا آدمی مر چکا تھا اس عورت کی نظر اس نیک آدمی کی اوپر تھی کہ اس کو کسی طرح اپنے گھر بلایا جائے اور اس کے ساتھ زنا کیا جائے سنیے نوجوانوں تمہارے مطلب کی بات ہے اب شراب کی بات آگئی تو تم اٹھ کے جانے لگے ہو سنو سنو عبرت لو تو اس عورت نے اپنی لونڈی سے اپنی خادمہ سے کہا کہ بہانے سے اس نیک آدمی کو اس عبادت گزار کو بلاؤ اور کہہ دو کہ کسی معاملے میں ہماری مالکن کو گواہی لینی ہے تم سے بچارے کو بلایا گیا وہ نیک آدمی سنو تحجد گزار نمازی پانچ وقت کا عبادت گزار وہ آدمی اس لئے آ گیا کہ اس عورت کو کسی معاملے میں ہماری گواہی چاہیے جو سچی گواہی ہوگی میں دے دوں گا جو معلوم ہوگا وہ میں بتا دوں گا اور جو نہیں معلوم ہوگا اس سے میں اشتناب کر لوں گا یہ شخص نیک عبادت گزار وہاں جاتا ہے اور جانے کے بعد اس لونڈی نے ایک دروازہ کھولا دروازہ جیسی اندر گئی ان کو لے کر یہ دروازہ بند ہو جاتا ہے وہ کہتی ہے اگلے والے دروازے میں چلو دوسرا دروازہ کھلتا ہے یہ نیک آدمی دوسرے دروازے میں جاتا ہے دوسرا دروازہ اپنے ہاں بند ہو جاتا ہے کہتی ہے آگے والے دروازے میں ہماری مالکن ہے یہ تیسرے دروازے میں داخل ہوتا ہے تیسرا دروازہ بند ہو جاتا ہے اسی طریقے سے وہ چار یا پانچ دروازے کے بعد وہ اس لڑکی کی مالکن کے پاس پہنچ جاتا ہے جو حسن و جمال کی دیوی تھی بڑی خوبصورت تھی اور جس کا پتی مر چکا تھا جس کا اس بینڈ مر چکا تھا کیا دیکھتا ہے یہ نیک آدمی یہ عبادت گزار آدمی اس عورت کے پاس یہ خوبصورت لڑکا بھی بیٹا ہوا ہے چھوٹا سا بچہ ہے تقریباً چار پانچ پانچ سال کی سات آٹھ سال کی عمر ہوگی اس سے زیادہ نہیں خوبصورت بچہ اس کے پاس ہے اور شراب کی کا ایک پیالہ بھی اس کے پاس رکھا ہوا ہے اور چھوری بھی رکھی ہوئی ہے اس عورت نے کہا دیکھو میں نے کسی گواہی ہوائی کے لئے تمہیں نہیں بلایا ہے میں نے تمہیں صرف اس لئے بلایا ہے کہ ادنو منی میرے قریب ہوئی ہے اور میرے ساتھ زنا کیجئے مجھے تم سے اپنی پیاس بجانی ہے اس آدمی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کان پر رکھا اور کہنے لگا واللہ یہ کام اس سے نہیں ہو سکے گا تمہیں معلوم ہے کہ میری پوری زندگی عبادت میں گزر گئی ہے مجھے دھوکے سے یہاں بلایا گیا ہے اس عورت نے کہا یہی سمجھو کہ مجھے دھوکے سے بلایا گیا ہے میں نے آپ کو بلایا ہے آپ آپ کے پاس تین اپشن ہیں ان میں سے ایک کام کریے نہیں تو زندہ نہیں جا سکتے آپ یہاں سے پوچھنے لگا کہ دوسرا اپشن بتاؤ اس نے کہا میں دو اپشن اور دیتی ہوں یا تو میرے ساتھ زنا کیجئے زنا نہیں کر سکتے تو یہ چھوڑی اٹھائیے اس خوبصورت جو بچہ بیٹھا ساتھ آر سال کا اس بچے کو قتل کیجئے یا تو میرے ساتھ زنا کیجئے یا اس کے ساتھ اس کو قتل کیجئے اس نے کہا قتل بھی بہت بڑا گناہ ہے میں یہ بھی نہیں کر سکتا پھر اس نے کہا کہ اگر قتل بھی نہیں کر سکتے ہو تو پھر یہ شراب کا پیالہ جو رکھا ہوا ہے شراب کے پیالے کو پی لیجئے اس نے جب دیکھا کہ میرے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تو وہی معاملہ تھا بڑے گناہ سے بچنے کے لیے چھوٹا گناہ کر لیا جائے اپنی جان کو بچانے کے لیے یہاں تو شرک کرنے کوئی بھی نہیں کہا جا رہا ہے صرف شراب پینے کے لیے کہا جا رہا ہے چلو زنا کرنے سے اور قتل کرنے سے بہتر ہے کہ شراب کا پیالہ اٹھا کر پی لیا جائے لہٰذا اس نیک آدمی نے شراب کا پیالہ اٹھا کر پی لیا شراب کا پیالہ اٹھا کر پی لیا تو اس کو تھوڑا مزہ آ گیا شراب کا جیسی ہلکہ سا غنود کی تاری ہوئی اس عورت نے دوسرا پیالہ شراب کا بھر دیا کہا کہ ایک اور پی لو اس نے کہا جب ایک پی لیا ہے تو دوسرا پینے میں کیا اس نے دوسرا بھی پی لیا اس نے ایک اور پیلایا اس نے تیسرا بھی پی لیا اور پھر شراب کے نشے میں دھو دھو کر اس نے اس کے ہاتھ میں چھری پکڑا دی یہ آدمی شراب کے نشے میں تھا اس لیے شراب تو پی چکا تھا اس نے اس بچے کو قتل بھی کر دیا شراب کے نشے بھی آ کر اس لڑکے کو جو ساتار سال کا بچہ تھا خوبصورت اس بچے کو اس نے قتل بھی کر ڈالا اور پھر شراب کے نشے بھی اس عورت میں اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کے اپنے اوپر اس کو سوار کر لیا اور اس نے شراب کے نشے میں اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر ڈالا غور کیجئے ایک گناہ کروایا جا رہا تھا اس سے کہ تُو میرے ساتھ زنا کر لیکن اس نے زنا سے بچنے کے لئے کہا کہ نہیں اللہ سے ڈرایا قیامت سے ڈرایا جہنم سے ڈرایا لیکن اس عورت کی اوپر زنا کا بھوت سوار تھا اس نے کہا اگر زنا نہیں کرتے ہو تو قتل کرو قتل بھی کرنے سے انکار کر دیا تو کہا شراب پیو اور جب شراب پی تو شراب پی کے قتل بھی کر ڈالا اور زنا بھی کر ڈالا اللہ کے نبی نے کیا فرمایا شراب مت پیا کرو اس لئے کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے